سندھ پولیس کا نیا سربراہ کون سنجاب میں پانچ آئی جی تبدیل ہوئے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی پریس کانسلس سندھ ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی خادم حسین رند اور ایس ایس پی ڈاکٹر ازوان کا تبادلہ روک دیا حکومت آئی جی سندھ سے مشاورت کے بغیر افسران کا تبادلہ نہیں کر سکتی عدالت کے ریمارکس ایس پی امرکوٹ ازاد شیخ غیر سنجیدہ اور نون پروفیشنل افسر ہیں ان کے خلاف تین انکواریاں بھی کرائی گئی ہیں آئی جی سندھ آفسس کا وفاقی سلبریشمنٹ ڈویین کو خط کامپیاں چیف سیکیٹری کو ارسال ایس پی امرکوٹ کے خلاف کاروائی کی سفارش گوہرم میں موجود چھوٹ پاکستانی طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق معاملے خصوصی سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کا متاثرہ طلبہ کے نام بتانے سے انکار پریس کانفرنس میں کہا حکومت ان طلبہ کا خود علاج کرائے گی سین میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں ایک سو بتیس ہو گئی چھے ہزار سے زائد افراد وائرس سے متاثر امریکہ اور جاپان نے وہاں سے اپنے شہریوں کو نکال لیا چین نے پاکستان، منگولیا اور شمالی کوریا کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی بریٹش ائر ویس سمیتھ امریکہ اور دیگر ممالک نے چین کے لیے اپنا فضائی آپریشن بند کر دیا جاپان کرونا وائرس سے نمٹھنے کے لیے پاکستان کو ٹیسٹنگ کٹس دے گا دو ہزار ڈالر کی ایک کٹس سے پچاس ٹیسٹ ہو سکیں گے کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹس دو فروری کو پاکستان پہنچیں گے سوابی میں پولیو ٹیم پر حملہ ایک لیڈی ہیلپ ورکر جامحات ملک میں پولیو وائرس بھی بے کابو ایک ہی دن میں تین کیس ریپورٹ سابق حضیر اعظم نواز شریف کو ہسپتال داخل کھرانے کا فیصلہ میاں نواز شریف کو اندہ ہفتے انہیس ٹرسٹ ہسپتال داخل کھرائے جائے گا کروانڈری آٹری کے مرس کا علاج کیا جائے گا ڈاکٹر اتنان کا ٹویٹ اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصل واؤڈا کو دوہی شہریت چھپانے پر نا اہلی کیس میں نوٹس جاری کر دیا عدالت نے فیصل واؤڈا کو بطور وزیر کام سے فوری روگنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کیا فوریکین کو چوبیس فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت مگر قانونی تیکس ریفنڈ کیس میں چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی سپریم کورٹ میں پیش ریپورٹ جمع کرا دی انکوائری کب مکمل ہوگی حکومت ایک سو پینٹس ارب ستاون کروڑ روپے کیسے واپس لے گی سام گزر گیا اب آپ لکیر پر لاتھی مار رہے ہیں چیف جسٹس کے رمانس خیبر پختونخواہ حکومت نے پیشاور بس منصوبہ مکمل ہونے کی نئی تاریخ دے دی وزیر اطلاع شاکت کی اسفزی کہتے ہیں کہ بی آر ٹی مارچ میں مکمل ہو جائے گی کام ابھی مکمل نہ ہوا تو کانٹریکٹر کو پچاس کروڑ روپے جرمان نہ کریں گے آپ بھول گئے ہم نہیں بھولیں وزیراعظم کا سب سے بڑا یوٹن جنبی پنجاب کے لیے الگ صوبہ خواب بن گیا خوصد و وقتیار جنبی پنجاب صوبے کے وعدے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے حکومت صوبہ بنانے کے لیے مخلص نہیں اوپوزیشن کی تنقید موسیم لی کاپ کے صدر چودری شجاوت حسین سے وزیراعظم بلوچستان جام کمال کے بلاقات سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تباد لے گیا افغانستان سے ترخم بارڈر پر مارٹر حملہ مارٹر گولہ ایکزوال ایف سی پوسٹ کے قریب نالے میں گھرا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا پاکستان کا احتجاج ترخم بارڈر بند کر دیا گیا بادل برسنے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری پنجاب بلوچستان کشمیر اور خیبر پختنخواہ میں بارش گراچی میں تھنڈی ہواین چلنے لگیں بلا علاقوں میں برف ہی برف مری اور گلیات میں دو فٹ تک برف پڑ چکی ایبڑاباد سے نتیا گلی تک ہر چیز سوفید راستے بند ہو گئے علاقے میں بجلی تین روز سے بند لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ باجوڑ بے چھت گرنے سے چار بچوں سمیت ساتھ جامہ کھایا تیا کچھ نہیں گلاس دوڑا بارہ آنے اورنس لائن ٹرین باقاعدہ چلنے سے پہلے ہی ایک کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی بجلی کھا گئی پنجاب حکومت کا لیسکو کو بل کے ادائیگی سے انکار ڈاک پرپ سکینڈل میں ایف آئی اے کا مرکزی ملزم سوہیل کے خلاف سواہد کے لیے اٹلی اور برطانیہ سے رابطہ ملزم کو اکترس جنری کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کسور کی چینڈریز نے دریائے ستلج میں موجود پانی زہی لاکر دیا آرے والا کے مقام پر سیکڑوں مچھلیاں ہلاک دریائے کنارے تڑکتی رہے ساٹھ سالہ شخص کو خاتون سے دوستے کرنا مہنگا پڑ گیا ڈاکو نے خاتون بنگر لگی مروت کے شہری کو سکھر بلایا پھر رہائی کے لیے پچاس لاکھ روپے تاوان مانگ دیا پولیس کو ڈاکو اور مغوی کی تلاش پاکستان میں جرمن سفیر کا راولپنڈی سے کراچی تک ٹرین میں سفر برناٹش لگ لگ کا کہنا ہے کہ تجربہ اچھا رہا مسافروں سے بات چیت کرنا اچھا لگا جرمن سفیر نے ٹرین کے سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈاو لہور انتظامیہ نے شہریوں کو کتوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چیاسی افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا ایک ماہ میں کتوں کے کاٹے کے واقعات ایک ہزار چھے سو بیس ہو گئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصل واؤڈا کو دوہی شہریت چھپانے پر نائہلی کیس میں نوٹس جانی کر دیا عدالت نے فیصل واؤڈا کو بطور وزیر کام سے فوری روکنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کیا فوریکین کو چوبیس فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت مگر قانونی ٹیکس ریفنڈ کیس میں چیئرمن ایفی آر شبر زیدی سپریم کورٹ میں پیش ریپورٹ جمع کر دی انکوائری کب مکمل ہوگی حکومت ایک سو پینٹس ارب ستاون کروڑ روپے کیسے واپس لے گی سام گزر گیا اب آپ لکیر پر لاپ ہی مار رہے ہیں چیف جسٹس کے رماز خیبر پختونخواہ حکومت نے پیشاور بس منصوبہ مکمل ہونے کی نئی تاریخ دے دی وزیر اطلاع شاکت کی اسفزی کہتے ہیں کہ بی آٹی مارچ میں مکمل ہو جائے گی کام ابھی مکمل نہ ہوا تو کانٹریکٹر کو پچاس کروڑ اوپے جرمان نہ کریں گے آپ بھول گئے ہم نہیں بھولے وزیراعظم کا سب سے بڑا یوٹن جنبی پنجاب کے لیے الگ صوبہ خواب بن گیا خوصر و اختیار جنبی پنجاب صوبے کے وعدے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے حکومت صوبہ بنانے کے لیے مخلص نہیں اوپوزیشن کی تنقید موسیم لی قاب کے صدر چودری شجاعت حسین سے وزیراعظم بلوچستان جام کمال کے بلاقات سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تباد لے گیا افغانستان سے ترخم بارڈر پر مارٹر حملہ مارٹر گولہ اکبال ایف سی پوسٹ کے قریب نالے میں گھرا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا پاکستان کا احتجاج ترخم بارڈر بند کر دیا گیا بادل برسنے کا سلسلہ تسرے روز بھی جاری پنجاب بلوچستان کشمیر اور خیبر پختنخواہ میں بارش کراچی میں تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں بلا علاقوں میں برف ہی برف مری اور گلیات میں دو فٹ تک برف پڑ چکی ایبڑا باد سے نتیا گلی تک ہر چیز سوفید راستے بند ہو گئے علاقے میں بجلی تین روز سے بند لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ باجوڑ میں چھت گرنے سے چار بچوں سمیت سات جامحق کھایا تیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے اور اس لائن ٹرین باقاعدہ چلنے سے پہلے ہی ایک کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی بجلی کھا گئی پنجاب حکومت کا لیسکو کو بل کے ادائیگی سے انکار ڈارک ویب سکینڈل میں ایف آئی اے کا مرکز ملزم سوہیل کے خلاف سواہد کے لیے اٹلی اور برطانیہ سے رابطہ ملزم کو 31 جنری کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کسور کی ٹینریز نے دریائے ستلج میں موجود پانی زہیلہ کر دیا آرے والا کے مقام پر سیکڑوں مچھلیاں ہلاک دریا کنارے تڑکتی رہی ساٹھ سالہ شخص کو خاتون سے دوست کرنا مہنگا پڑ گیا ڈاکو نے خاتون بنگر لگی مروت کے شہری کو سکھر بلایا پھر رہائی کے لیے پچاس لاکھ روپے تاوان مانگیا پولیس کو ڈاکو اور مغوی کی تلاش پاکستان میں جرمن سفیر کا راولپنڈی سے کراچی تک ٹرین میں سفر برناٹش لگ لگ کا کہنا ہے کہ تجربہ اچھا رہا مسافروں سے بات چیت کرنا اچھا لگا جرمن سفیر نے ٹرین کے سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈاؤ لہور انتظامیہ نے شہریوں کو کتوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چھاسی افراد کو آوارہ کتوں نے کٹ لیا ایک ماہ میں کتوں کے کٹے کے واقعات ایک ہزار چھے سو بیس ہو گئے